کیا پائنچے یا آستین موڑ کر نماز پڑھنا جائز ہے کچھ لوگ حرام کہتے ہیں اس پر کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موڑنا جائز نہیں ہے پائنچے ٹکھنے سے نیچے ہی کیوں نہ جا رہے ہوں بلکل غلط ہے اس سے منع کیا گیا ہے آستینے موڑنے سے حدیث میں پائنچے موڑنا یا شلوار ٹکھنوں سے اوپر رکھنا یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا ازار ٹکھنوں سے نیچے ہوگا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا تو وہی بات ہے کہ خود اسلام کے حساب سے بننی پاتے تو اسلام کو اپنے حساب سے بنانا شروع کر دیتے ہیں اب چونکہ ٹکھنے کھولتے ہوئے شرم آتی ہے پبلک کو لوگ کیا کہیں گے لڑکی والے کہیں گے یہ آ گیا دیکھو ٹکھنے اوپرے تو فل مول ملہ لگ رہا ہے تو اب آپ کو چونکہ شرم آ رہی ہے تو بجائے اس کے موڈرن بننے کی کوشش کر رہے تو بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کریں حدیثوں کو ہی گھما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی آپ کا ازار کبھی ٹکھنے سے نیچے نہیں گیا ہے کسی صحابی کا ازار کبھی ٹکھنے سے نیچے نہیں گیا ہے حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ازار بھی نہیں گیا اور حضرت عمر تو دیکھتے تھے کسی کا ازار اگر ازار یعنی کوئی بھی جو اوپر سے آنے والے کپڑے کو کھا جس میں پینٹ بھی داخل ہے شلوار بھی داخل ہے جبہ بھی داخل ہے حضرت عمر دیکھتے ہیں نا تو کوڑے سے اس کے ٹکھنوں میں مارتے تھے تو اس لئے اسلام کا یہ حکم ہے آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں بعض دفعہ آفس میں مجبوری ہوتی ہے وہ ڈریس یعنی بوس کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوتی وہ جوب سے نکال دے گا یا آرمی میں بعض دفعہ فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تو ہر مزاج کا آدمی نہیں ہوتا نا تو وہ جوب سے نکال دے گا ایسی مجبوری کے حکام الگ ہیں لیکن نورملی کسی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ ایک اس دور کی بدت ہے کہ اس طرح کا ایک فتوہ آج کر چل رہا ہے کہ فولڈ نہیں کرو تو فولڈ کرنا پڑے گا آپ کو باقی آستینے نہیں موڑ سکتے اس میں بھی علماء نے حد بیان کی ہے کہ آستینے موڑنا نماز میں اس لیے منائے کہ انسان کی جو حیعت ہے نا نماز میں جو عرف میں جو ایک حیعت لوگوں کے لیے قابل قبول ہو نماز میں اس کو چینج نہیں کر سکتے جیسے کوئی الٹی کمیز پہن کے نماز پڑے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آستینے اگر کونیوں سے نیچے نیچے موڑ لے تو بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اس سے حیعت چینج نہیں ہوتی بلکہ یہ رواج ہے کونیوں سے اوپر کا رواج نہیں ہے تو وہ ایک عجیب سا لگتا ہے نا ورنہ اسلام کو اس سے کیا غرض ہے کہ یہ موڑ لوگ نہیں موڑ لوگ اس سے کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ نماز پروپر ڈریس کے ساتھ ہونی چاہیے جب آپ آستینی موڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو پروپر ڈریس نہیں رہتا اسے پہن کے آپ کسی مجلس میں نہیں جا سکتے آپ نے کبھی دیکھا کہ دولہ بیٹھا ہو اور یہاں تک آستینے چڑھا کے جناب وہ بیٹھا ہوا ہو لوگ کہیں گے نا کیا ہو گیا بھائی کیا خیال ہے تھوڑی بہت آستینے اگر موڑ نہیں ہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہیں بلکہ جن کی آستینے لمبی ہوتی ہیں ان کو تو ویسی موڑ نہیں پڑتی ہے یہی وجہ ہے علماء نے بیان کیا کہ اگر کسی کی آستینے ہیں ہی چھوٹی کونیوں سے اوپر ہیں اس میں نماز ہو جائے گی اس لئے کہ وہ ڈریس کا حصہ ہے سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو آستینے موڑنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو تو وہ کوئی عجوبہ بن کے نہ کھڑا ہو جیسے الٹی کمیز پہن کے نماز پڑھنا یا کپڑے کی حیعت کے خلاف تو یہ بھی حیعت کے خلاف ہے کہ اتنی آستینے موڑ نہیں لیکن اگر اس کا معاشرے میں عرف ہو جائے اور معاشرے اسے قبول کر لے تو یہ بھی غلط نہیں رہے گا پھر یہ بھی جائز ہو جائے گا